اسرائیل اور ایران کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں آج جورڈن کے جو بادشاہ عبداللہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر نو ملکوں کا دفاعی کاپریشن تشکیل دیا ہے جورڈن پہلا ملک ہوگا جو اس کو بازابتہ طور پر تسلیم کرتا ہے اور اس طرح کے جو دفاعی کاپریشن ہیں یہ ایران کے خلاف بننے بھی چاہیے دو روز قبل شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں یہ جورڈن مصر اور یو اے ای کے دورے پر تھے اور جہاں پر ایران کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جورڈن اور مصر کے دورے کے موقع پر اسرائیل کے عالی حکام نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملکاتے کی ہیں ان خبروں کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے سکرین پر ملائزہ کیجئے جس کے اندر لکھا ہے کہ جارڈنز کنگ سیز ہی سپورٹ میڈلیس ملٹری آلائنس سیملیٹو نیٹو اس آرٹیکل کے اندر یہ بات کہی کہی ہے کہ ایران کے خلاف نو ملکوں کا اتحاد بن چکا ہے اور اس اتحاد کو اپریشنالائز کرنے کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان خود میدان میں اترے ہیں اور ایران اکیلہ جو ہے ان تمام طرح ممالک سے لڑنے کے لیے تیار ہے ادھر ازرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزید ملکوں کو یہ کمپیل نہیں کریں گے کہ آئے ہمیں تسلیم کریں یعنی ازرائیل کو اور ہم ممالک تسلیم کریں گے تب ہی ہم اس آلائنس کے اندر داخل ہوں گے ایسا نہیں ہے جس جس ملک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں وہ ازرائیل کے اس آلائنس کے اندر آئے اور یہ آلائنس ایران کے خلاف ہوگا یہ دیفنس آلائنس پہلی مرتبہ سجیسٹ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی امریکہ نے کہا ہے بہت سارے ممالک کو انگیج بھی کیا ہے کہ آپ آئیں ایران کے خلاف کام کرتے ہیں خیر اگر ہم بات کریں ازرائیل کے دیفنس منسٹر بینی گینٹس کی تو بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ میں اس پراجیکٹ کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور اسی آلائنس کے وجہ سے یعنی جو نو ملکوں کا آلائنس بنا ہے اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے ایران کے حملوں کو ناکام بنایا ہے کہا یہ بھی جارہا ہے کہ ازرائیل اور سعودی عربیہ آپس میں ڈپلومیٹک تعلقات بحال کر لیں گے اور جو وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب صدر بائیڈن 13 جولائی سے 16 جولائی کو میڈل ریسٹ کا دورہ کریں گے اس وقت غیر ممولک پراجیکٹس کے اوپر جو ہے پیکٹ سائن ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران اور دیگر ممالک جیسے کہ سعودی عربیہ اس کے علاوہ جارڈن مصر ازرائیل یہ سارے کے سارے آپس میں ٹرسل میں ہیں اور ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے میں پہ در پہ کام کر رہے ہیں خیر میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ نیوی کے معاملے کو لے کر یعنی پانی کے معاملے کو لے کر ایران کے خلاف ایک بڑا مائدہ تیار کیا جا رہا ہے یعنی یہ سارے ممالک نو مل کر ایران کو پانی کے اندر بھی انگیج کر سکتے ہیں اور اپنی نیوی مشترکہ طور پر بنا سکتے ہیں نو ممالک اور ایران کے خلاف کام کر سکتے ہیں